توروین کہتا ہے منابی تو یہ سن کر بہت بری طرح سے چیکھ رہی تھی پر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب سے ایک اچھے انسان بن گئے اب تک ہم نے دیکھا کاریوزاوہ آینکو جی کو بتاتی ہے کہ پوری کلاس اس کے خلاف ووٹنگ کرنے والی ہے اور یہ آئیڈیا یاماؤچی کا ہے تب آینکو جی اس بارے میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں سوزو نے اپنے بھائی سے بات کر کے پوری کلاس کے سامنے یاماؤچی کو سکول سے نکالنے کا فیصلہ سناتی ہے اور اب آگے تب سوزو نے کہتی ہے میں جس سٹوڈنٹ کو بہا نکالنا چاہتی ہوں اس کا نام یاماؤچی ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ کلاس کے پرتی پچھلے ایک سال کی کونٹریبیشن اس کی سب سے کم ہے تب یاماؤچی کہتا ہے یہ سچ بات نہیں ہے کیونکہ تم یہ بات تو اکی اور سوڑو کے لیے بھی کہہ سکتی ہو تم نے صحیح کہا پر اگر ان میں اور تم میں کمپیریزن کیا جائے تو پھر بھی تم لاس ہی آتے ہو اپنا مو بند رکھو اور ایکی اور سوڑو تم بھی تو کچھ کہو پر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا ہے کوئن جی نے بھی تو سپیشل ایکزام سکپ کیا ہے تو اس معاملے میں تو میں اس سے بہت زیادہ اچھا ہوں تم نے صحیح کہا کوئن جی کو اپنے ایکشنز کو صدھانے کی ضرورت ہے پر اگر ہم اس کے اکیلے کی ایبیلیٹیز کی بات کریں تو تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو تو یاماؤچی اس بات کو ماننے سے منع کر دیتا ہے تو چلو پھر اس بارے میں بات کی جائے کہ آخر کار میں نے تمہیں کیوں چیوز کیا ہے تمہی ہونا وہ جو کیا ہے ناکوچی کو ایک سپیل کروانے کے لیے اس کے خلاف وہ ٹکٹھی کروارہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سبھی لوگ یہ سب کو سن کر حیران ہو چاہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا مجھے تو ایسا کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور یہ کام میں نے ایکی کے کہنے پر کیا تھا تب ہی کی کہتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مجھے تو کشیدہ نے کہا تھا کہ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس لئے میں نے اس کی مدد کی تھی تو سوزو نے کہتی ہے تو اس کا مطلب تم ان سب کے پیچھے ہو کشیدہ تب یاماؤچی کہتا ہے تم نے صحیح کہا کشیدہ نے ہی مجھے آئین کو جی کو ایک سپیل کرنے کے لیے کہا تھا اور اس نے تم سبھی کو بھی تو یہی کہا ہے نا تب کشیدہ روتے ہوئے کہتی ہے آگر کر تم مجھ پر ایسا انظام کیسے لگا سکتے ہو یاماؤچی تم ہی نے تو مجھے تمہاری مدد کرنے کے لیے کہا تھا ویسے تم ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی پر پھر بھی میں نے تمہاری پوری مدد کی ہے تو سوزو نے کہتی ہے کشیدہ یاد رکھو کہ اس کلاس میں تمہاری امپورٹنس بہت زیادہ ہے تو اس لئے اگر تم ایسے ہی ان سبھی چیزوں میں انوالن ہوگی تو ساری کلا تمہاری ہی بات مانے گی تو اس لئے اگلی بات دھیان رکھنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے پر پھر بھی ابھی بھی یہ فیکٹ ہے کہ یاماؤچی ہی کلپریٹ ہے تو کوئین جی کہتا ہے یہ تو سچ میں انٹرسچنگ ہوتا جا رہا ہے پر اس اگزام میں تو ہمیں یہی کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ ہمیں کسی کو بہا نکالنا ہی پڑے گا تو کیا تمہارے پاس کچھ سپیسیفک ریزن ہے اسے بہا نکالنے کا تو بتاؤ یاماؤچی کہ تم یہ سب کچھ ساکیا ناغی کی آرڈر پکر رہے ہو تب سبھی لوگ یہ سن کر حیرال ہو جاتے ہیں تبھی یاماؤچی کہتا ہے آخر کا تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو تمہارے پاس اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے تو پھر تم اپنا فون دکھاؤ کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے اندر ساکیا ناغی کا کونٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا اس کا کا مطلب ہے ہم لوگ دوست بھی تو ہو سکتے ہیں تبھی کیا کہتا ہے تو اس کا مطلب تم کلاس اے کے ساتھ کونٹیکٹڈ ہو میری طرف ایسے مت دیکھو میں نے اپنے دوستوں کو دھوکا نہیں دیا ہے تیسوزو نے کہتی ہے لگتا ہے اس نے تمہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے کوئی چیز آفر کی ہے جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے مانگی ہو تو اس لیے ایسے بیکار سے ریزن کے لیے اپنی کلاس کو دھوکا دینا سچ میں بہت بیکار بات ہے تو اس لیے تمہارا اس کلاس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تم نے کیول اپنی کلاس کو دھوکا ہی نہیں دیا ہے بلکہ دشمنوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیا ہے اور اوپر سے تم اپنے ہی ایک دوست کو ڈوبانے جا رہے ہو تو اس لیے تمہارا اس کلاس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تب کوئن جی کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس لیے میں سوزو نے کے پروپوزل کو اسیپٹ کرتا ہوں تب سوزو نے کہتی ہے تو اگر تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ disagree کرتا ہے تو وہ میرے خلاف vote کر سکتا ہے اب میں نے سب کو اپنی بات بتا دی ہے تو اب یہ تم لوگوں کا decision ہے کہ تم لوگوں کو آگے کیا کرنا چاہیے ترسوڑو کہتا ہے مجھے پتا ہے سوزو نے کہ تم کیا کہہ رہی ہو پر میں اپنے دوست کو ایسا ایک سپیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم اپنے دوست کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے پر اگر یہ نہیں چاہے گا تو کسی اور کو جانا پڑے گا تو اس لئے ہمیں اس ایکزام میں emotion سے زیادہ logic سے کام لینا چاہیے مجھے ماف کر دینا یاماؤچی پر میں اس میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تب کوئی انجی کہتا ہے تو پھر یہ decide ہو گیا تب یاماؤچی کہتا ہے آخر کا تم یہ کیا بات کر رہے ہو یہ سب کچھ بیکار ہے ترسوزو نے کہتی ہے تم چاہے جو مرشی کہہ لو پر تم سب سے زیادہ suitable student ہو جسے سب سے زیادہ negative votes ملے چاہیے یہ بس تمہارا ہی opinion ہے پر میں نے سب سے وعدہ قرار رکھا ہے کہ سبھی لوگ اے دکو جی کے خلاف vote کریں گے تو اس لئے تم سبھی کو کشیدہ کے ساتھ کیا ہوا promise نہیں بھانا ہوگا تب کشیدہ کہتی ہے میں نے غلطی کی ہے تو اس لئے میں سب سے وہ وعدہ واپس لیتی ہوں آخر کا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تم بہت بیکار ہو یاماؤچی اور آخر کا تمہاری حمد کیسے ہوئی اپنے دوستوں کو دھوکہ دینے کی تب ہم دیکھتے ہیں پوری کلاس یاماؤچی کی طرف گھورنے لگتی ہے تب سوزو نے کہتی ہے تمہیں اس کلاس میں سب سے بیکار پرسن ہو اور اوپر سے تم گددار بھی ہو تو اس لئے تمہارا اس کلاس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو ہیراتا کہتا ہے رک جاؤ سوزو نے میں اس ڈیسیزر کے اگینسٹ ہوں ہمیں اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پر تم پھر بھی اسے ماننا نہیں چاہ رہے ہو میں اسے نہیں مان سکتا کیونکہ میں کسی کو کھونا نہیں چاہتا اور میں پھر بھی اسی میتھوڈ کو یوز کروں گی تو اس لئے میں سب سے جاننا چاہتی ہوں کہ میرا یہ ڈیسیزن صحیح ہے یا نہیں اچھا اور پھر اب سچارٹ کرتے ہیں رک جاؤ لیس ہو روکیٹا تم ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ڈسکشن گلت ہے تو تمہارے حساب سے کیا سہی ہے اور تو ہم دیکھتے ہیں ہراتا کی پرسنیلٹی چینج ہو جاتی ہے اور وہ ٹیبل کو لات مار کر کہتا ہے چھوک کر جاؤ سوزو نے اور سبھی لوگ دھیان سے سنو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں تبیاما اچھی کہتا ہے پر ہراتا اس سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ نہیں ہے میں اس میں ایک وکٹم ہوں آخر کا تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو اس نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے بعد ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ تم ان سب میں انوال نہیں ہو اسے چھوڑو مجھے تو یقین ہی ہو رہا کہ تم سبھی لوگ اپنے کلاس بیٹ کو ایسے باہا نکالنے کے بار میں سوچ رہے ہو تب سوزو نے کہتی ہے کل ووٹنگ ہے اور تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم کوئی پلان نہ کریں اس میں گلت ہی کیا ہے اور ویسے بھی ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس طرح کلاس کو مینیپلیٹ کریں تم بھی تو بہت گلت ہو کیونکہ تم جس طرح اس کلاس کو لیڈ کر رہی ہو اور کسی کو بہا نکالنے چاہتی ہو یہ بلکل گلت ہے تم چاہے جو مر جی کہہ لو پر یہاں پر پہلے ہی ایک گروپ بن چکا ہے جو کی آئین اکو جی کو بہا نکالنے چاہتا ہے تم نے صحیح کہا اور یہ سچ میں بہت برا ہے پر جو تم اب یہ کر رہی ہو یہ اس سے بھی برا ہے کیونکہ تم اس طرح ایک انسان پر انزام نہیں لگا سکتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ چاہے میں ان کی دل کی بات نہ سن پاؤں پر میں نے اپنا اپنیون بتا دیا ہے اب ان کے اوپر ہے کہ آگے کیا کرنا ہے صحیح کہا اب چال چلی جا چکی ہے تو اس لیے کل کی نیکٹی بوٹنگ میں میں تمہارا نام دوں گا مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تر ٹیچے کہتی ہے تم لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ ایکزام بہت کرویل ہے پر جب تم اصلی دنیا میں جاؤ گے تر تم یہ سمجھو کہ کہ ہر کوئی ہر دن ایسی سچویشن میں فسا رہتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بہا نکالنا ہی پڑتا ہے جو اس کے لئے رسپانسیبر ہوتے ہیں تو اس لیے جو سوچتا ہے کہ یہ ایکزام صرف بیلسی کرنے کے لئے بنایا گیا ہے تو وہ لوگ اس دنیا میں کبھی نہیں جی سکتے تو اس لیے میں آج کے ڈسکرشن کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی تو اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کل کیا کرنے والے ہو تب یہاں روین کی کلاس والے روین کو باہا نکالنے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تمنہ بھی ابوکی سے کہتی ہے آخر کر تم اتنی اداس کی ہو کہ تمہیں روین کا ایک سپیل ہونا اچھا نہیں لگ رہا تب ابوکی کہتی ہے آخر میں تمہیں مجھے پریشان کرنے میں خورشی مل رہی ہے نا تمنہ بھی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور سنو دیکھتے ہیں منابی کے جانے کے بعد ایشی جاکی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر کر روین کے پرائیویٹ پوائنٹس کا کیا ہوا کیا تم نے ابھی تک اسے اکٹھا نہیں کیا اگر وہ سارے ایک ہی باری میں چلے گئے تو وہ ایک سپیل ہو جائے گا تو پھر تم اسی سے جا کر کیوں نہیں پوچھ رہتے میں اس چائم ایسا کچھ نہیں کر سکتا یہ اس لئے ہے نا کیونکہ سب ہی کو لگ رہا ہے کہ تم روین سے زیادہ اکرمند ہو اور اگر لوگوں کو پتا چلے گا کہ تم اس کے ساتھ مل رہے ہو تو سبھی لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے آخر کر اب میں کروں کیا کیا یہ صحیح نہیں رہے گا کہ روین اسی طرح یہاں سے چلا جائے تو ایشی جاکی کہتا ہے کہ تم سچ میں ایسا ہوتا ہوا دیکھو گی کیونکہ اس کے بینا تو ہم کبھی کلاسے تک نہیں پہنچ پائیں گے تو یہاں رات میں ہم دیکھتے ہیں روین ایبوکی کو اپنے سارے پوائنٹس دے دیتا ہے روین کہتا ہے تو ان پوائنٹس کو لیے بینکل نہیں ماننے والی تھی نا مزاک مت کرو تم بھی یہی چاہتے تھے چونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یہ سارے پوائنٹس خرچ دیتے تیو روین اسے پکڑ لیتا ہے تبیوکی اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تیو روین کہتا ہے میں تمہاری اس گستے والی سائٹ کو بہت پسند کرتا ہوں تم بہت زیادہ سٹرانگ ہو پر پھر بھی تم حملہ کرنے کے لیے بہت ساری اوپننگ چھوڑتی ہو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو تم سوچونے سے کبھی نہیں جیت پاؤگی تب روین واہ سے چلا جاتا ہے تب یہاں ہی چینوزے میابی کے کونٹیکٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں ہی چینوزے کہتی ہے سبے لوگ چنتا مت کرو میں یہاں پر کسی کو بھی ایکسپل ہونے نہیں دوں گی تب کنجاکی کہتا ہے پر آخر کار تم یہاں کیسے کروگی ہمیں ابھی بھی چار ملین پوائنٹس کی ضرورت ہے چنتا مت کرو پریزیڈنٹ میابی سب کو سمبھا لیں گے تو کیا تم لوگ اس سبھی کے لیے تیار ہو تب ہم دیکھتے ہیں سبھی لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں تب یہاں ہی چینوزے میابی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے ایک چیز کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ تم مجھے پسند کرتے ہو میں نے اسی لیے تو تمہیں دیٹ پر چلنے کے لیے کہا ہے اور اگر تمہیں اب سمجھ آ گیا ہے تو میں تمہیں پوائنٹس ابھی بھیج دیتا ہوں ابھی رک جاؤ میں آخر تک کوشش کرنا چاہوں گی پر ذرا دھیان رکھنا تمہارے پاس صرف دیسائیڈ کرنے کے لیے آدھی رات کا ہی ٹائم ہے تب ہی چینوزے فون کو کارٹ دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو لگا تھا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اسے ایک فون آنے لگتا ہے تب یہاں ساکیا ناگی ہاشی موٹو سے کہتی ہے تو پھر کارٹسو راگی کیا کر رہا ہے وہ اس ٹائم شانت ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس نے سیپٹ کر لیا ہے کہ وہ ایک سپیل ہونے والا ہے یہ تو اچھی بات ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ جو میں نے یاماوچی کے ساتھ پلان کیا تھا اس کے بارے میں سب کو پتہ لگ چکا ہے تمہارے پاسومی کہتی ہے کہ ایک سپیل کون ہونے والا ہے تساکیا ناگی کہتی ہے یہ سرچ نہیں ہے چونکہ میں سب کے مووز کو دیکھ سکتی ہوں اور ساتھ میں میں یہ بھی ٹرائے کروں گی کہ کینگ آخر تک یہی رہے اور تب یہاں اگلے دن کلاس کی ووٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تب اس کے تھوڑی دیر بعد سبھی لوگ ریزرٹ کا انتظار کر رہے ہوتی ہیں اور پوری طرح سے ڈھرے ہوئے ہوتے ہیں تب ایکی یاماوچی کو شانت رہنے کے لئے کہتا ہے تب کوئن جی کہتا ہے لگتا ہے تم اپنے ججمنٹ کو لے کر بہت زیادہ ڈھر رہے ہو تب یاماوچی کہتا ہے لگتا ہے مجھے اب اس کے بارے میں بات کرنی ہی پڑے گی تو اس لیے تم سبھی کو ڈسیپوائنٹ کرنے کے لیے ماف کر دینا پر میں ایک سپیل نہیں ہونے والا ہوں کیونکہ ساکیا ناگی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے کلاس ایک ہی ساری پریز کی ووٹس ملیں گی اور اس لیے اگر تم سبھی لوگ مل کر بھی میرے خلاف ووٹ کرو گے پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں ٹیچر ریزلٹ رناؤنس کرنے وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے پہلے میں ان تین لوگوں کے نام بتاؤں گی جو کی سب سے اوپر آئے ہیں جس میں سے تھرڈ پوزیشن پر ہے کشیدہ سیکنڈ پوزیشن پر ہے ہرارٹا تب آئے نکو جی سوچتا ہے اس کے کل کے بیہیویر سے بھی اس کی ریپوٹیشن پر کوئی اثر نہیں پڑا تو یہ اس بات کا پروف ہے کہ ہرارٹا نے ایک سال میں بہت سارا ٹرسٹ ایک اٹھا کیا ہے تب ایک یہ کہتا ہے رکو ذرا اگر ہرارٹا سیکنڈ آیا ہے تو فرسٹ کون آیا ہے تب ٹیچر کہتی ہے تو اب جو اس ایکزام میں فرسٹ آیا ہے اس کا نام آئے نکو جی ہے جسے سنکر سبھی لوگ حیرار ہو جاتے ہیں تو یاما اچھی کہتا ہے آخر کر آپ یہ کیا کہہ رہی ہے کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ اس سے سب سے زیادہ نیکٹیو ووٹس نہیں ملے ہیں تسوزو نے کہتی ہے آخر کر تم نے کیا کیا ہے تٹیچر کہتی ہے تو میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ جس سے سب سے زیادہ نیکٹیو ووٹس ملے ہیں اس کا نام یاما اچھی ہے جس کا مطلب وہ تم ہو آخر کر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پورا اگزام بکواس ہے تم چاہے جو مرجی کہہ لو پر اس سے ریزرٹ چینج نہیں ہونے والا آپ ساکیا ناگی سے پوچھئے اس نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بور سے کٹھے کرے گی کیا اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا ہے تب ٹیچر اسے باہر جانے کے لیے کہتی ہے تب یاما اچھی منع کرنے لگتا ہے تب کو اینجی کہتا ہے جلدی سے باہر نکل جاؤ کیونکہ تمہاری ایکزسٹنس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور دیکھو تم ابھی بھی اسے مان نہیں رہے ہو لگتا ہے تم ایک ڈیفیکٹیو پیس ہو تب یاما اچھی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ چیئر کو اٹھا کر کو اینجی کے اوپر ماننے لگتا ہے تب کو اینجی اس چیئر کو پکڑ کر کہتا ہے اگر تم اسے مجھ پر مارنے والے تھے تو پھر تیار ہو جاؤ جو میں اب تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں تب ٹیچر اس لڑائی کو روک دیتی ہے اور یاما اچھی کو باہر جانے کے لئے کہتی ہے تب وہ باہر جا کر زور زور سے رونے لگتا ہے تب ہم یہاں دیکھتے ہیں کلاس اے میں کاتسو راگی کی جگہ یاہی کو کو سب سے زیادہ نیکٹی ووٹس ملے ہوتے ہیں تب کاتسو راگی کہتا ہے ساکینا جی کیا تم میرے خلاف ووٹس کو اکٹھا نہیں کر رہی تھی یہ تو ایک سیمپل چیز ہے کیونکہ تم یہی کو سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہو اور کوئی بے فروف ہی ہوگا جو کہ تم جیسے ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے گا اور اب تو میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ باقی کلاسز کا کیا حال ہو رہا ہوگا تو یہاں آئے نیکو جی سپیشل ایکزامز کے ریزرٹس دیکھتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کلاس بی میں سے کوئی بھی کیڈیڈٹ وہاں نہیں نکلا ہوتا اور کلاس جی میں سے منابی کو باہا نکال دیا گیا ہوتا ہے تو روین کہتا ہے منابی تو یہ سن کر بہت بری طرح سے چیخ رہی تھی پر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب سے ایک اچھے انسان بن گئے آخر کار تم کہنا کیا چاہتے ہو میرے ساتھ کھیل مت کھیلو سچ سچ بتاؤ آخر کار تم نے مجھے کیوں بچایا یہ سب کچھ تمہارے لائل پالورز نے کیا ہے اور تب ہمیں کچھ دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایشی جا کی اور ریبو کی آئین اکو جی سے روین کو بچانے کی ریکویسٹ کرنے آئے ہوتے ہیں تب آئین اکو جی کہتا ہے ہم روین کو بہا جانے سے نہیں روک سکتے کیونکہ اس نے پہلے ہی ہار مان لی ہے تو اس لئے تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے پر اگر تمہیں ایک ایڈوائز چاہیے تو میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں روین کے پوائنٹس کو بیسٹ نہیں جانے دینا چاہیے کرنے کے لئے تیار ہو تب ہم یہاں دیکھتے ہیں روین سے سارے پوائنٹس لینے کے بعد ایبو کی آئین اکو جی کو اس بارے میں بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ٹوٹل 5 ملین پوائنٹس اکٹھے کر پائے ہیں اور تب وہ دونوں آئین اکو جی کے روم میں آ کر دیکھتے ہیں کہ اچھی نوزے بھی وہاں آئی ہوتی ہے تب اچھی نوزے کہتی ہے میں بی کلاس کے سب ہی لوگوں کو روین کے لئے پوششی وورٹ اکٹھے کرنے کے لئے کہوں گی اور اس کے بطلے میں تم ہمیں 20 ملین پوائنٹس اکٹھے کرنے کے لئے وہ پوائنٹس لوگیں تب آئین اکو جی کہتا ہے ایسا کرنے سے بی کلاس میں سے کوئی ایکسپل نہیں ہوگا اور روین بھی بچ جائے گا تب ایبو کی کہتی ہے تو اس کا مطلب اس بار ہمارے گولز ایک ساتھ لنک ہے تم ایک بے فکوف ہو کیونکہ تم اتنے سارے ہارڈ ورک سے کمائے ہوئے ان پوائنٹس کو کسی کو بچانے کے لئے یوز کرنے والی ہو تب ایچینوزے کہتی ہے پر مجھے لگتا ہے تم بھی تو ایسی ہی ہو ایبو کی کیونکہ تم بھی 5 ملین پوائنٹس کو خود کے لئے یوز کر سکتی ہو پر تم اسے روین کے لئے یوز کر رہی ہو تب ایبو کی کہتی ہے ہم دونوں سیم نہیں ہیں اور ویسے بھی اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو مجھے ہی اس کی جگہ رونا پڑے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس کے کرس میں رہ کر اسے اس طرح الویدہ کہوں تب روین کہتا ہے تو اس کا مطلب اسی جھاکی اور ایبو کی نے مجھے بچایا ہے یہ ترسچ میں بہت کمالی ہو گیا تب ایانکو جی کہتا ہے تو پھر تم آگے کیا کرنے والے ہو اب آگے تو وقت ہی بتائے گا تب ہم دیکھتے ہیں ایانکو جی کو ساکین آگی کی طرف سے ایک میسیج آتا ہے اب گائز آپ کو کیا لگتا ہے ایانکو جی کیسے بچا ہے کیا اس کے پیچھے بھی ساکین آگی کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ کسی کنگ کی بات کر رہی تھی جسے وہ آخر تک بچانا چاہتی ہے یا پھر ایانکو جی نے کچھ ایسا کیا ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آرہا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا باقی نیکسٹ اپیسوڈ کا لنک آپ کی سکرین پر آرہا ہوگا اس پر کلک کر کے اگلے اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہو